بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے دوستو ناموار عالمی شہرت یافتہ اسلامی سکارہ ڈکٹر زاکر نیک نے پاکستان ائر لائن سے متعلق دیئے گئے اپنے بیان پر معذرت کر لی اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ سارا کچھ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے اگر پسند ہے اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو ڈکٹر زاکر نیک نے ایک تقریب میں کہا کہ مجھے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پی آئی اے کا واقعہ بھول جانے کو کہا جس پر میں نے پوچھا کہ کیا میں نے اس بارے میں کچھ کہا تھا تو گورنر سندھ نے مجھے پھر سے واقعہ یاد دلایا دوستو انہوں نے کہا کہ مجھے علم تھا کہ سوشل میڈیا پر اس متعلق کافی تناؤ تھا پھر احساس ہوا کہ میں نے جو کہا وہ درست تھا یا نہیں تھا لیکن بات تو اپنی جگہ حق کی تھی ڈکٹر زاکر نیک نے مزید کہا کہ جس طرح انگریز نے نفرت پیدا کی ہندوستان اور پاکستانی بھائیوں میں اس طرح تناؤر نہیں چاہتا دوستو اس کے علاوہ ڈکٹر زاکر نیک کا مزید کہنا تھا کہ میں امن پھیلاتا ہوں میری بات سے پاکستانی بھائیوں کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ماذرت چاہتا ہوں دوستو انہوں نے کہا کہ ہمارا اصل مقصد جنت کا پاسپورٹ کا حصول ہے دنیاوی پاسپورٹ نہیں تو ناظرین اڈکٹر زاکر نیک نے پاکستان ایئر لائنز کے متعلق جو بیان دیا تھا اس نے اس پر معافی مانگ لیا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ